شب برات کی رات ہم ضعیف کو موضوع سمجھتے ہیں موضوع کا مطلب ہے خود سے گھڑی ہوئی کسی نے گھڑ لی اور ضعیف کا مطلب یہ ہے کہ جو راضی ہیں جن سے یہ بات پہنچتی ہے نیچے ان میں سے کوئی ایک یا دو ایسے ہیں جن کی بات پہ زیادہ اعتماد نہیں کیا جاتا نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ضعیف نہیں ہے آپ کی ہر بات صحیح ہے آگے پہنچانے والوں کے درجات کا فرق ہے محدثین کے اندر جو اصول و ضوابط ہیں ان میں ایک اصول یہ ہے اگر کوئی ذریعہ ضعیف ہو اور جگہ جگہ سے آ رہی ہو تو پھر وہ ضعیف نہیں رہتی وہ ٹھیک ہو جاتی اس کا درجہ ٹھیک ہو جاتا جیسے ایک جگہ پہ دس کمزور اور ضعیف لوگ ہوں تو یہ دس کا ایک جو جمگھٹا ہو گیا تو یہ بھی قوت ہو گئی نا ایک طرح کی تب یہ حدیث ایک نہیں دو نہیں دس صحابہ سے آگئی تو وہ ضعف تو ختم ہو گیا یہ محدثین کے مطابق یہ میرا اصول نہیں محدثین کے مطابق پھر فضائل کے اندر بھی ان باتوں کو لے لیا جاتا ہے یہ کوئی کفر اور اسلام کی جگہ نہیں حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں تو اس میں نا اختلاف نہیں کرنا چاہیے زیادہ بحث مباحثے میں نہیں جانا چاہیے اب کل سے جو ہے نا پرسوں سے آج تو شدت پکڑ گئی نا صبح سے کوئی کہتا ہے جیے ٹھیک ہے تو درہ دلائل دیں ابھی ابھی مجھے میسیج آیا ہے ایک ڈاکٹر صاحبہ کا کہ جی ان دس صحابہ کے نام بتائیں یہ بتائیں وہ بتائیں تو بھئی یہ کوئی کفر اسلام کی جنگ نہیں حرام اور حلال کا مسئلہ نہیں فضیلت کی بات ہے اور مختلف صحابہ سے موجود ہے الحمدللہ تو ہمارے اکابر علماء دیوبند اس کو مانتے ہیں اور اس رات کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں آج کی رات کے کیا عمال ہیں نمبر ایک جو آسانی ہو وہ عبادت کر لیں دعاوں کے اندر ہے زیادہ وقت گزار لیں نمبر دو کل دن کا آسانی ہو تو روزہ رکھ لیں ہمت ہو نہیں تو نہیں صحیح بس اتنے سی بات اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے ہاں کوئی اس کے لئے چراغان کرنا اور خاص حلوہ پوریاں بنانا اور پتہ نہیں کون کون سی جو چیزیں ہیں ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے تو اس وقت اس رات کے بارے میں تین طرح کے لوگ ہیں کچھ تو اس کے انکار کر دیتے ہیں کچھ اس کو اتنا مناتے ہیں کہ سارا سال نظر نہیں آتے آج کی رات میں وہ نظر آتے ہیں فجر میں پھر غائب ہوتے ہیں اور کچھ احتیدال والے لوگ ہیں کہ بھی ایک رات ہے اس میں صحابہ سے بات منقول ہے نبی علیہ السلام سے ایک دعا بھی منقول ہے آپ اس رات ایک مرتبہ قبرستان بھی تشریف لے گئے اب قبرستان میں چراغان کرنا اور ہر سال جانا یہ ٹھیک نہیں حدیث میں ایک دفعہ ایک دفعہ چلے جیے بس ٹھیک جتنی بات حدیث میں ہوتنا کر لیں اس کو بڑھانے کی ضرورت نہیں تاہم جو اس رات میں میرے نزیق سب سے زیادہ سمجھنے والی بات ہے چاہیے شب برات کی رات ہو یا شب قدر کی رات ہو اس میں بے حساب لوگوں کی اللہ مغفرت فرماتے ہیں راتوں میں لیکن کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتے شب برات کے بارے میں آیا کہ قبیلہ بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں اپنے بندوں کی اب سر اور داڑی میں کتنے وال ہیں اور باقی جسم پہ کتنے وال ہیں انسان کے لاکھوں تو بکری تو بالوں سے بھری ہوئی ہے نا اس میں کتنے ہوں گے پھر حضرت جی فرماتے ہیں حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی دانت برکاتہ کہ قبیلہ بنو قلب بکریوں پالنے میں مشہور تھا اور ایک ایک گھر میں کئی کئی سو بکریوں ہوتی تھی جب تمام قبیلے کی بکریوں کو جمع کر کے نکالا جاتا تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک وادی بھر جاتی تو اتنی بکریوں کے بال اتنے لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے یہ کس نے بتایا نبی علیہ السلام نے ہمیں اقین ہیں لیکن دوسری بات بھی نبی علیہ السلام نے بتائی کہ چاہے شب برات ہو یا قدر کچھ ایسے بدنصیب اور محروم ہیں جو ان راتوں میں بھی مغفرت سے محروم ہو رہ جاتے ہیں وہ کون ہیں ان میں ایک تو زانی ہے ایک شرابی ہے ایک والدین کا نافرمان ہے ایک رشتہ داریاں توڑنے والا ہے اور ایک دلوں میں کی نہ رکھنے والا ہے اب اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی ایک یا چند بیماریاں موجود ہوئیں تو پھر ہماری مغفرت کا کوئی چکر نہیں ہماری نہیں ہونے وہ جن کی ہونی ہے ہو جائے گی ہماری نہیں ہونے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان راتوں سے ہمیں فائدہ ملے تو پھر ہمیں ان بیماریوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہوگا تو آج کی رات کا جو میرے نزدیک سب سے بہتر عمل بنے گا وہ دل کو کینے سے صاف کرنا اور ان گناہوں سے بچنے کا پکا ارادہ اور عہد کرنا پھر ہمیں اس کا فائدہ ملے گا اگر ہم دلوں میں کینہ بھی رکھیں والدین بھی ناراض ہوں مشتہداریاں بھی توڑتے پھریں اور پھر رات کو جو ہے نا اللہ معاف کر دے اللہ معاف کر دے گویا ایسی بات ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں اللہ آپ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیجئے لیکن مخلوق کی ہم چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی معاف نہیں کرتے ایسے مسئلہ نہیں بنتا اور آج کل تو ما شاء اللہ کیا کہتے ہیں اس کا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ایک ہم واتس اپ کے اوپر یا ہاتھ سے ایک میسیج لکھ دیتے ہیں اس کو وائرل کر دیتے ہیں کہ جی آج فلان رات ہے بس معاف کر دینا دیکھیں معافی مانگنا اور معاف کرنا بہت اچھا عمل ہے اس کے لئے طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے کیا خیال ہے معافی مانگنا اور معاف کرنا بہت اچھا عمل ہے لیکن اس کے لئے طریقہ بھی اچھا ہونا چاہیے واتس اپ کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر معافی نامہ شیئر کر دینا آسان لیکن واقعی آپ کسی سے معافی مانگنا چاہتے ہیں تو اس کے گھر جا کے معافی مانگیں یا اس کو کم سے کم فون کر لیں کہ جی مجھ سے جو جو غلطی ہوئی ہیں معاف کر دیجئے یا جس کو آپ معاف کرنا چاہتے ہیں اس کے گھر جائیں بھائی میں نے تمہیں معاف کیا یا اس کو فون کریں بھائی میں نے تمہیں معاف کیا اب دیکھیں نفس کو کتنا بھاری ہوتا ہے پڑھتی ہے نا مسئیبت واتس اپ پہ سوشل میڈیا پہ تو لاکھوں کو بھیج دیا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایدھر آئے رات رات دس بیس لوگوں کو فون کریں واتس اپ تو میں سوشل میڈیا پہ تو بھیج دیا دو لاکھ لوگوں کو ذرا رات کو دو لوگوں کو فون تو کریں وہ نہیں ہم سے ہونا تو اصل تو ماف کرنا ہے معافی مانگنا ہے واتس اپ شیئرنگ سے کام نہیں بننا تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اعتدال کے ساتھ انسان زندگی گزارے علماء کے ساتھ وقت رہے گزارے تو پھر انسان ایک اچھے راستے پہ چلتا رہتا ہے اور بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں تو ہم کیا کریں اپنے دلوں کو صاف کریں اگر چاہتے ہیں کہ مغفرت ہو جائے اور اگر ہم نے اپنے دلوں کو کینے سے پاک نہیں کیا اس کا مطلب ہم چاہتے ہی نہیں ہیں خالی باتیں ہیں تو خالی باتوں سے کچھ نہیں بنتا عمل کرنا پڑے گا دل کو کینے سے پاک اور صاف کرنا پڑے گا ورنہ جس نبی نے بتایا اس رات مغفرت ہوتی ہے انہوں نہیں بتایا کہ ان لوگوں کی نہیں ہوتی تو ایک بات کو جو ہم اتنا یقین کر رہے ہیں تو دوسری بات کو ان کیوں نظر انداز کریں ٹھیک ہے نا تاہم آج جو موضوع رکھا گیا ہے وہ ہے تقوی کے انعامات تقوی کے اتنے انعامات ہیں دنیا کے آخرت کے تو اپنی جگہ بہت زیادہ صرف دنیا کے اتنے انعامات ہیں اگر دنیا داروں کو پتہ لگ جائے اور یقین آ جائے تو سارے متقی بن جائیں کہ اتنا مال پیسہ اتنی آسانیہ تقوی سے ملتی ہیں ہم سمجھتے ہیں عہدے سے ملتا ہے خاندان سے ملتا ہے پیسے سے ملتا ہے رعب سے ملتا ہے نہیں تقوی سے جو کچھ ملتا ہے وہ کسی چیز سے نہیں ملتا حضرت علی نے انہوں کو ایک قول کل رات کو یہ ایک مونا تاریخ جمیل صاحب کا کلیف سن رہا تھا اس میں سنا اس کا مفہوم بتا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جو یہ چاہے ہے کہ بغیر خاندان کے اس کو عزت اور وجاہت ملے اور بغیر مال کے وہ غنی ہو جائے اور بغیر ساتھیوں اور دوستوں کے جو ہے نا اس کا ایک شہرہ ہو جائے چرچہ ہو جائے ایک وجاہت مل جائے تو اس کو چاہیے کہ گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی کی زندگی کی اختیار کر لیں جو بغیر سلطنت کے اپنی حیرت چاہتا ہے وہ کیا کرے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکی پر آ جائے یہ ساری چیزیں اللہ اسے خود عطا فرمائے تو آج ہم سنتے ہیں تقوی کے فائدے دنیا میں کیا ملتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ تقوی ہے کیا ٹھیک ہے جی تقوی کسے کہتے ہیں اس کی نہ مختلف ڈیفینیشنز ہیں ایک تقوی کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ انسان اتباع سنت کی زندگی گزارے اور تقوی کی ایک تعریف یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر پرہیزگاری کی زندگی گزارے ہم دنیا میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں to be on safe side تو شریعت کے مطابق جو زندگی گزارنے والا ہوتا ہے متقی تو وہ to be on safe side ہوتا ہے کیا مطلب دیکھیں گھر میں بارہ لوگوں کو ہم نے دعوت دی کہ بھئی آپ آئیے کھانا کھائیے ہمارے ہیں تو ہم بی بی کو کیا کہتے ہیں کبھی بھلایا بارہ کو ہے کھانا 15 کا تیار کر لینا کیوں to be on safe side ہج پہ جانا ہے پیکج لے لیا اب ریال رکھنے تو کسی سے پوچھا بھئی کتنے ریال وہاں کام آئیں گے ہم نے 25 دن وہاں رہنا ہے تو اس نے بتایا بھئی بہت محتاط بھی آپ رہیں تو 3000 ریال تو چاہیے ہوگا کہتے ہیں کہ to be on safe side میں 4000 رکھوں گا ائرپورٹ پہنچنا ہے نو بجے کی فلائٹ ہے تو ساڑھے ساتھ پہنچنا بہت آئیڈیل ہے لیکن to be on safe side میں سوا ساتھ پہنچ جاؤں گا احتیاط اور محتاط زندگی اس کو ہم کہتے ہیں to be on safe side تو شریعت کے مطابق گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنا کہ قیامت کے دن اور قبر میں پکڑنا ہو جائے احتیاط کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزاروں دامن کو گناہوں سے بچا بچا کے گزاروں یہ تقوی ہے سید عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا تقوی کی سے کہتے ہیں انہوں نے پوچھا امیر الممنین کیا آپ کسی کانٹے دار راستے پر چلیں جی چلاؤں کیسے چلتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کو دامن کو بچا بچا کے کہیں کسی میں علج نہ جائے فرمایا ہے کہ بس یہی طریقہ ہے کہ انسان ایسے زندگی گزارے کہ گناہوں کے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچائے احتیاط کے ساتھ قدم رکھے وہ متقی اور بھی کئی دیفینیشن اس کی کی گئی ہیں حضرت جی دان برکاتم نے بہت خوبصورت دیفینیشن اس کی کی گئی بہت خوبصورت فرمایا کہ متقی وہ ہے تقوی والی زندگی اس کی ہے انسان ایسے زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ انسان ایسی محتاج زندگی گزارے کہ قیامت کے دن اس کا گریبان پکڑنے والا کوئی نہ نہ بیوی ہو نہ سسرال والے ہو نہ بھائی ہو نہ بہن ہو نہ اور کوئی رشتہ دار ہو نہ کوئی مالک ہو نہ کوئی ملازم ہو یہ ہے تقوی ایک گزرک سے پوچھا گیا کہ تقوی کی زندگی تقوی کسے کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے دل کی تمناوں کو عارضوں کو خواہشات کو انسان ایک تشتری میں رکھے اور اس تشتری کو لے کے سر بازار پھرے اور اس کو اپنے کسی ہی خواہش عارضوں اور تمنا پر شرمندگی اور افسوس نہ ہو یہ تقوی ہے یعنی دل میں بھی گناہ کا خیال نہ ہو کسی کے لئے برائی نہ ہو یہ تقوی ہے تو یہ تقوی کی مختلف ڈیفینیشنز آ گئیں خلاصہ یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچ کر اتباع سنت کی زندگی گزارے ہیں یہ تقوی ہے اب متقی کو ملے گا کیا یہ بتانا ہے چلو کوئی دنیا کے فائدے کے لئے تقوی اختیار کر لے آئے گا تو رب کی طرف ہی نا اصل تو تقوی اختیار کرنا چاہیے آخرت کے فائدے کے لئے جنت کے لئے ہدایت متقی لوگوں کے متقین کے لئے جنت متقین کے لئے اور بے حساب نعمت میں متقین کے لئے تو ہم دنیا کے کچھ فائدوں کا ذرہ ایک اوورویو کرتے ہیں کہ متقین لوگوں کو کیا کیا ملتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقْهُ بِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ جو تقوی اختیار کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے عطا فرمائیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا انسان متقی بن جائے صحیح تقوی اختیار کر لے اللہ وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا بہت ساری مثالیں ایک صحابی تھے تو وہ قضائے حاجت کے لئے بیٹھے تو جتنی دیر وہ فارغ ہو رہے ہوں کے بیٹھے رہے تو ایک چوہ بل سے نکلتا اور ایک دینار اس کے موں میں ہوتا اور لاکے قریب رکھ دیتا کوئی سترہ مرتبہ اس نے آنا جانا کیا سترہ دینار لاکے ڈھیر کر دیا صحابہ کرام کی بہت خوبصورت عادت یہ تھی جب کوئی نئی بات پیش آتی تو نبی علیہ السلام سے پوچھ لیا کرتا ہے ہم لوگوں کے اندر عادت نہیں کوئی نئی فتنہ کوئی نئی بات وٹس اپ پر آ جائے اللہ کے بندوں علماء سے پوچھ لو احتیاط کے زندگی گزارے صحابہ کیا کرتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہا یہ تو مجھے ملے کس کا کیا کروں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا رزق ہے جو اللہ نے آپ کو دیا استعمال کرے ان کا تقویٰ ایسا تھا ان کو بلوں سے رزق مل جائے کرتا تھا ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری سارے مہینے کی کمائی بلوں میں نکل جاتی ہے یہ بجلی کا بل یہ گیس کا بل یہ جناب فلاں بل اور یہ وہ بل تو سارا کچھ تو بلوں میں نکل جاتا ہے حضرت جی نے ایک واقعہ لکھا ہے حضرت جی کی کتاب ہے عمل سے عمل سے زندگی بنتی ہے وہ اس وقت میرے ہاتھ میں اس میں لکھا کہ ایک نوجوان تھا ماں باپ کی خدمت کرتا تھا چند بھائی تھے یہ اکیلا خوب خدمت کرتا باقی پیچھے پیچھے ہوتے پھر وراست کی تقسیم کا کچھ ہوا اور انہوں نے کہا دیکھو بھئی سارا مال تم رکھو ماں باپ کی خدمت مجھے دو میں جانو ان کا کام جائے سارے خوش ہو گئے کہ ہمارا حصہ بڑھ جائے گا انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا حصہ ختم تم پکڑو ماں باپ کو ہم پکڑتے ہیں مال و دولت کو اب اس نے خدمت کی بہرحال والدین نے دعائیں دی ہوں گی خوب اس کا والدین کا انتقال ہو گیا اب یہ ایک رات گھر میں تھا تو اس کو رات کو خواب میں نظر آیا ہے کہ ابھی دیکھو فلانی جگہ نا ایک جگہ پہ کسی پہاڑ کے نیچے فلان پتھر کے بیچے سو دینار پڑے ہیں یہ ایک اماؤن بتائی کہ تیس یا سو دینار پڑے ہیں انہیں ہو جائے اس میں برکت ہے کہ نہیں برکت کوئی نہیں میں نے کہا مجھے نہیں چاہیے صبح اٹھا اپنی بیوی کو بتایا کہ رات میں نے خواب دیکھا ہے ایتنی دینار پڑے ہیں انہیں کہا لے آو جلدی سے میں نے پوچھا تھا وہ کہتے ہیں برکت نہیں ہے اچھا دیکھ کے تو آجو پڑے بھی ہے کہ نہیں کہتے ہیں جب برکت نہیں ہے تو مجھے جانا بھی کوئی نہیں اگلے دن پھر خواب نظر آیا اب وہ کچھ تعداد کم ہو گئی پھر اس نے مجھے اس میں برکت ہے کہ نہیں برکت کوئی نہیں بیوی کو پھر بتایا ہے بیوی پھر غصے ہوں کہ لے آو کل اتنے تھے آج آدے رہ گئے تو لے آو اب بیویوں کا اپنا مزاج ہوتا ہے برداشت کرنی پڑتی ہے دل بڑے کرنے پڑتے ہیں آسان تو نہیں شہر بننا شادی کرنے کا بڑا شوق ہے نوجوانوں کو سیکھنا پڑتا ہے اور یہ شادی کرنا بڑی نعمت ہے ضروری ہے لیکن اس کے لیے بھی کوئی ورکشاپ ہونی چاہیے ڈاکٹر کے لیے پانچ سال کی ٹریننگ پھر ہاؤس جوب اور ہر ہر فیلڈ کے لیے پہلے ٹریننگ پھر اس کے باہر پہلے اس کو پڑھنا پھر اس کی ٹریننگ اور باپ بننے کے لیے ماں بننے کے لیے نہ کوئی ٹریننگ نہ کوئی ورکشاپ اس کو بھی سیکھنا پڑتا ہے فکر کرنی پڑتی ہے اچھا جی تیسری رات پھر خواب آیا تو اس نے کہا جی ایک دینار رہ گئے ہے تو وہ ادھر جگہ ہے جا کے لے آؤ تو اس نے کہا اس نے برکت ہے ہاں برکت ہے اب صبح اٹھا بیوی کو کہا میں جا رہا ہوں ایک دینار لینے برکت ہے بیوی نے کہا دیکھو کتنے بیوقوف آدمی ہو پہلے اتنے مل رہے تھے چھوڑ دی اب ایک لینے جا رہے ہو برکت والا ہے وہ نکلا وہ دینار اس کو وہاں مل گیا جو بھی جگہ تھی واپسی پہ اس نے سوچا جو گھر والوں کے لیے نہ مچھلی لیتے مچھلی خرید لیں مچھلی لے کے گھر آ گیا اور مچھلی کو جب بیوی نے کٹا تو اندر سے ایک ہیرہ نکل آیا وہ اتنے کا سیل ہوا کہ ان کی زندگی کے مسئلے حل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ تقوی کی وجہ سے وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا ہم تقوی اختیار کریں اللہ وہاں سے عطا فرمانے کا وعدہ پورا کریں گے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوگا چاہے گھر میں پڑے پتھر کو سونے کا بنا دیں طریقہ وہ ان کا اوپر ہے وہ کیا کریں ہم تقوی اختیار کریں اللہ وہاں سے عطا فرمائیں یہ قرآن کی بات سنائی ہے یہ اپنی بات نہیں سنائی جس کو بھی اللہ جیسے چاہیں عطا فرما دیں ہم تقوی اختیار کریں اللہ اپنا وعدہ پورا کریں گے پہلا فائدہ دوسرا فائدہ تقوی کی وجہ سے آسانیاں اترتی ہیں اللہ تعالیٰ کاموں کو آسان کر دیتے ہیں بھئی دیکھیں میرے کام ہو اور پروردگار اس کو آسان کر دیں تو پھر مشکل کیا رہ گی میرے جتنے بھی کام ہیں کوئی بھی اس میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پروردگار کے احکامات آ جائیں سسٹم ایسا بن جائے تو پھر کوئی مسئلہ رہا پھر پیچھے قرآن سنیے اللہ فرماتے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو آسان فرما دیں ہمارے کاموں کو اللہ آسان فرما دیں گے الٹے کام سیدھے ہو جائیں گے الچے ہوئے کام سلج جائیں گے رکاوٹیں دور ہو جائیں گے ہم تقوی اختیار کریں یہ اللہ کی باتیں سنا رہے ہیں اچھا جی جب تیسرا فائدہ بیسے تو دو بھی کافی ہیں اس پہ بھی بیان مند کر دیں تو ٹھیک ہے لیکن اور ابھی بڑے فائدے ہیں ہم تقوی اختیار کریں اللہ زبان سے نکلی ہوئی بات پوری کرتے ہیں مرادیں پوری کر دیتے ہیں حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ نیک بندے ایسے ہوتے ہیں بال بکھرے ہوئے کپڑے میلے چھہلے ہوتے ہیں اور جی وہ کسی کے پاس چلے جائیں کوئی بعض دفعہ ان کے لئے دروازہ نہیں کھولتا انہیں بٹھانا پسند نہیں کرتا لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کسی بات کے لئے قسم کھا لیں اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتے ہیں تو کوئی بات کہہ دیں اللہ تعالیٰ بات کو پوری کر دیتے ہیں وہ قسم اٹھا کر کوئی بات کر دیں کہ یہ ہو جائے کہ اللہ وہ کر دیتے ہیں چاہے سامنے سے نظر آرہا ہو کہ یہ نہ ہو کہ مشکل کام ہے اللہ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا چیز چاہیے اس کی ماسٹر کی ہے تقوی تقوی اختیار کرنا دیکھیں گھوڑے مختلف قسم کے ہوتے ہیں کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو ریس میں خوب حصہ لینے والے اور ریکارڈ بنانے والے ہوتے ہیں وینر ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں جو تانگے میں لگتے ہیں اب کسی کے پاس اچھے جو بڑے عالق قسم کے نسلی والے نسلی گھوڑے ہوتے ہیں ان کا بقائدہ شدر نصب ہوتا ہے پانچ بانچ سو ہزار ہزار سال کا اور لاکھوں میں نہیں باس کروڑوں میں ہوتے ہیں اب کسی کے پاس ایسا گھوڑا ہو جو بڑا وینر ہوتا ہے ریکارڈ بنانے والا ہو تو میں اس کے پاس جاؤں کہ جی میں نے تانگہ خرید لیا ہے تو اپنا گھوڑا مجھے کرائے پہ دے دیں میں روز آپ کو رات کو دھیارے دے دیا کروں گا وہ کیا کہے گا کہے گا دماغ خرابت ہو مارا پاگل ہوگے یہ میرا گھوڑا اتنا قیمتی اور اتنا ریکارڈ بنانے والا اس کو میں تانگے میں لگاؤں گا چلو ادھر سے منکلو بار وہ جا کے لئے نا تیس چالیس ہزار کا تمہیں ملے گا وہ ملے گا کرائے پہ دہاری پہ یہ نہیں ملتا یہاں سے کیا سمجھانا مخصود ہے جو انسان متقی ہو نیک ہو دین کے کاموں میں دن رات لگائے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے تانگے میں نہیں لگاتے اس کے لئے رزق آسان کر دیتے ہیں اور جو متقینا ہو اور دنیا کا ہو کے رہ جائے اس کو پھر تانگے پہ جوج دیتے ہیں سارا دن گھومتا پھرتا رہتا ہے وزن بھی اٹھاتا ہے لوگوں کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے مالک کے درے بھی کھاتا ہے سارا دن چلتا رہتا ہے پھر اس کو کھانے کے لئے بھی وہ چیزیں نہیں ملتی جو اس کو مل رہی ہوتی ہیں اس کی خدمت کے لئے بغیدہ ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں اس کی خدمت کے لئے پوری ٹیم ہوتی ہے تو تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ خدمتگار بھی عطا فرما دیتے ہیں پتہ نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت چاری چیزیں تاہم مرادیں پوری ہوتی ہیں تقوی سے اس کا بھی ایک واقعہ سن لیجئے ایک مرتبہ مطاف میں بیت اللہ شریف کے سامنے چار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور چاروں نے اپنی اپنی مرادیں جو ہے نا ایک دوسرے کو بتائیں کہ میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں اور اللہ نے چاروں ہی پوری کر دی چاروں کی مرادیں پوری کر دی تو ان میں سے ایک تو تھے معصب بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت زبیر اور حضرت اسمہ کے بیٹے انہوں نے یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری دو شادیاں ہوں اور ایک تو ہو سکینہ بنت حسین سے اور دوسری ہو عائشہ بنت تلحہ سے سکینہ بنت حسین کون ہے حضرت حسین کی بیٹی سب جانتے ہیں سادات میں سے ہیں اور عائشہ بنت تلحہ کون ہے یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھانجی ہیں انہی سے انہوں نے سیکھا صورت اور صیرت دونوں میں یہ ان کے اوپر ہی گئیں اس وقت کا یہ بہترین رشتہ تھا اپنے وقت کی بہت بڑی وہ دیندار اور علم والی خاتون تھے گویا انہوں نے بہترین رشتے اپنے لئے پسند کیا اور اللہ نے وہ عطا فرما دیئے دوسرے تھے عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو اللہ سے مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے علم فقہ میں خوب جو ہے نا وہ آگے بڑھا دیجے اور میرے سینے کو دین کی سمجھ سے بھر دیجے کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے ساتھ یہی معاملہ کیا اور عبدالبالک بن مروان بھی بیٹھے تھے انہوں نے کہا میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں اللہ نے اسے بادشاہ بنا دیا اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے انہوں نے کہا میں جنت میں اپنے رب کا دیدار چاہتا ہوں تو ان کی وہ دعا بھی اپنے وقت سے اللہ قبول کر لیں گے تو تقوی انسان اختیار کرتا ہے نا اللہ تعالی دلی مرادوں کو تمناوں کو پورا کرتے ہیں یہ کیا ہے دیکھیں ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کر کے خوش ہو جاتے ہیں نا متقی بندے کی باتوں کو مرادوں کو پورا کرتے ہیں اللہ خوشی سے پورا کرتے ہیں ایک بات دل کے کانوں سے سنیں جب بھی ہمارا کوئی معاملہ اور کام علج رہا ہو سمجھ لیں کہ تقوی میں کہیں کوئی کمی آ گئی اس کمی کو دور کر لیں انشاءاللہ اللہ خیر کرتے ہیں کہیں پریشانیوں میں فز جائے تقوی میں اندر تلاش کریں کہاں میرے تقوی میں کمی آئی اور اس کے لئے اپنے آپ کو ہم فوراں ٹھیک کریں تو تقوی سے اللہ رب العزت آسانیہ عطا فرما دیتے ہیں پریشانیاں ٹل جاتی ہیں اچھا پریشان کون ہوتا ہے جی یہ کیا لفظ ہے پریشان بتا دیں جی پریشان کون ہوتا ہے پریشان وہ ہوتا ہے جو شان والوں سے دور ہو جاتا ہے پریشان وہ ہوتا ہے جو شان والوں سے پرے ہو جاتا ہے شان والے کون ہیں اور شان والے کون ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بہت عجیب شان ہے نرالی شان ہے اور شان والے کون ہیں حضرات انبیاء کرام علیہ الصلاة والسلام اور شان والے کون ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سب کی اپنے اپنی شان ہے اور شان والے کون ہیں اولیاء کرام شان والے ہیں من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین یہ تمام شان والوں کا گروپ ہے تو جو ان شان والوں کے راستے پہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ پر پریشان نہیں ہوتا اور جو ان شان والوں سے پرے ہوتا ہے پھر وہ پریشان ہو جاتا تم پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں اپنی پھر شان والوں سے پرے نہ رہا کریں شان والوں کے قریب ہو جائیں جو ان شان والوں سے دور پرے ہوگا جو ان شان والوں سے پرے ہوگا وہ پریشان رہے گا اب یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ٹھیک ہے نہیں آتی تو عزمان کے دیکھ لیں دور ہو کے بھی دیکھ لیں قریب ہو کے بھی دیکھ لیں اب یہ وقت ہے زندگی کے کچھ سانس باقی ہیں ہم اللہ والوں کے قریب ہو جائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت خیر عطا فرما دیں گے اچھا جی تقوی کی وجہ سے اور کیا ہوتا ہے بلائیں ٹل جاتی ہیں ہم چاہتے ہیں ہماری بلائیں ٹل جائیں تو تقوی کی وجہ سے بلائیں ٹل جاتی ہیں حضرت موانا شف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نشرو طیب اس طنع سے اس کا نام ہے نبی علیہ السلام کی شان میں چھوٹا سا کتاب چاہے فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں کتاب لکھ رہا تھا تو اس علاقے میں تاعون کی بیماری خوب تھی وبا آئی ہوئی تھی اور روزانہ کہیں سے خبر آتی تھی آج اس کا جنازہ ہے تو آج اس کا جنازہ ہے کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا کہ جس دن میں اس کتاب کو لکھنے بیٹھتا تھا اس دن ایسی خبر کوئی نہیں آتی تھی یعنی جس دن شان والوں کی شان بیان ہو رہی تھی اور شان والوں پر درود پڑھا جا رہا تھا شان والوں کی تعریف ہو رہی تھی اس دن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائیں دور ہو جاتی تھی تاؤن جیسی بیماری کے اندر بھی فرق محسوس کیا تو یہ شان والوں کی شان کچھ اور ہوتی ہے حضرت جیدہ و برکاتم نے ایک اور بات بہت عجیب لکھی فرماتے ہیں کہ بہت مرتبہ اس کا تجربہ ہوا کہ کتنے لوگ ایسے تھے جن کے مدارس نہیں چلتے تھے یا ان کے فیکٹریاں کارخانے دکانے یا گھروں میں مسائل ہوتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے حضرت مرشد علیہ و حضرت معنی غلام حبیب رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہاں بولاتے تھے حضرت وہاں رات گزارتے اور رات کی تحجد کی دعائیں کچھ ایسی ہوتی تھی کہ وہ بڑے بڑے جو برسوں سے یا مہینوں سے بند ہوتے تھے اللہ کھول دیا کرتے تھے راستوں کو آسان کر دیا کرتے تھے آتی ہوئی بلائیں بھی رک جاتی ہیں اور آئی ہوئی بلائیں بھی ٹل جایا کرتی ہیں وہ کب ہوتا ہے جب ہم شان والوں سے پرے نہ ہوں قرآن مجید میں اللہ فرماتے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْحَادِ کیا فرما اِنَّا لَنَنْصُرُ اس کا الفاظ کا ترجمہ ایسے بنتا ہے کہ اللہ فرمارا رہا ہے کہ ہمارے ذمہ ہیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ مالک ہے جو چاہے کرے لیکن اس کا الفاظ ایسے بنتے ہیں کہ جیسے اللہ فرمارا رہے ہو کہ ہمارے ذمہ ہیں انبیاء کی اور نیک لوگوں کی ایمان والوں کی مدد کرنا ہم نیکی تقوی اختیار کریں اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرشتوں کے ذریعے مدد فرماتے ہیں فرشتوں کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ ان کی مدد کرو کسی نے کیا خوب کہا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی کہ ہم اپنے اندر وہ صحابہ جیسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں فرشتیں ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ بھیجیں گے علماء نے لکھا کہ میدانِ بذر میں جو فرشتے اترے تھے امت کی مدد کے لیے وہ اللہ نے پھر واپس نہیں بولائے وہ زمین کے اوپر ہی ہیں کہیں کسی متقی کو پریشانی ہوتی اللہ ہم بھیج دیتے ہیں مدد کے لیے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان چلتا ہے تو بہت بھیانک ایکسیڈنٹ سے بچ جاتا ہے وہ حادثے سے بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ ہوتا ہے کوئی ہماری مدد ہو جاتی ہے ایسانیاں ہو جاتی ہیں تو فرشتوں کے ذریعے انسان کی مدد ہوتی ہے تقویٰ کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں متقی آدمی کی محبت ہوتی ہیں یہ پکی بات ہے ہم سب چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں تو ہم تقویٰ اختیار کریں اللہ رب العزت تقویٰ کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کر دیں اس کے لئے دو واقعات سن لیجئے حارون رشید وقت کا بادشاہ آپ نے محل میں گھر میں ہے بیوی ساتھ زبیدہ موجود ہے اتنے باہر سے ایک بہت شور بلند ہوا تو ایک دم پریشان ہو گئے کہ کیسی آواز ہے تو معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وہ کہیں گزر رہے تھے ان کو چھینک آئی تھی انہوں نے کہا الحمدللہ اور پیچھے بہت بڑا مجموع تھا ساروں نے کہا یرحموک اللہ تو اسے ایک شور بلند ہو گیا تو زبیدہ خاتون نے کہا آپ لوگوں کے جسموں پر حکومت کرتے ہیں یہ اللہ والے لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتے ہیں ہم تقویٰ اختیار کریں اللہ لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا کریں ایک دوسرا واقعہ تقویٰ کا حضرت مولانا احمد علی لہری رحمت اللہ لے حضرت جی لکھتے ہیں کہ سکھ گھرانے سے تھے اور اسلام قبول کر لیا اور پیچھے آگے کوئی نہیں کوئی خاندان نہیں کوئی بینک بیلنس نہیں کوئی ذات نہیں کچھ نہیں بس سکھ خاندان کا بچہ آیا اور دار علوم میں داخلہ لے لیا اور علم علم کانسل کرنا شروع کرتے ہیں تھے متقی جب یہ آخری سالوں میں آئے فرماتے ہیں کہ میرے سسر ان کیوں گھر میں معلوم ہوا کہ بیٹی جوان ہو چکی ہے گھر والوں نے بتایا کہ رشتہ تلاش کرو تو وہ مدارس میں علامہ میں طلابہ میں دیکھنے نکلے کہ بھئی میری بیٹی کے لیے کون سا موضوع رشتہ ہو کہتے ہیں جب دار علوم آئے اور ان کی نظر میرے اوپر پڑی تو انہوں نے میری اسادزہ سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے میری بیٹی گھر میں جوان ہے تو مجھے اس کے چہرے پر تقویٰ کا نور نظر آ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی اس سے کرو حضرت معنی احمد علی روحرین احمد نے فرماتے ہیں کہ میرے سسر نے مجھے اس وقت پہچانا جب احمد علی احمد علی نہیں تھا آج تو احمد علی احمد علی ہے کہتے ہیں کہ میرے اسادزہ نے بتایا کہ بھئی ایک سکھ خاندان کا یہ نوجوان ہے مسلمان ہو چکا ہے آگے پیچھے کوئی نہیں غریب ہے کہا اس سے پوچھو یہ شادی کے لئے تیار ہے کہتے ہیں میرے استاد نے مجھ سے پوچھا کہ بھی بتائیے کہ آپ شادی کے لئے تیار ہیں کہا جی الحمدللہ میں تیار ہوں ایک سنت پوری ہو جائے لیکن میرے پاس کچھ نہیں حالات میرے کوئی نہیں یہ روزگار نہیں ہے تو بس ویسے میں تیاروں کو دینا چاہتا ہے تو میں حاضر میرے لیے سعادت اور خوشی تو یہی بات کہتے ہیں کہ استاد صاحب نے میرے سسر کو بتائی اور میرے سسر نے جب یہ بات سنی تو کہا کہ میں جی اسی نوجوان سے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو اگلے دن تیع ہو گیا جی شام کو عصر کی نماز کے بعد نکاح ہوگا اب نوجوانوں میں اور مدرسے کے طلابہ میں یہ بات فورا جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی حضرت کہتے ہیں کہ مجھے لوگ مبارک بات دے رہے ہیں اور میرے کلاس فیلوز ہیں وہ خوش ہو رہے ہیں اب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو ماں پہ کوئی جوڑا ہے انہوں نے کہا یہ کی جوڑا ہے تو جب میلہ ہو جاتا ہے تو دھو لیتا ہوں کوئی کپڑا باندھ لیتا ہوں وزوک جاتا تو وہی پہن لیتا ہوں انہوں نے کہا دیکھو بھئی میرا جوڑا لے لو اس سے لے لو اس سے لے لو ادھار لے لو کہا نہیں میں کسی سے نہیں لیتا میری عزت انہوں گوارے ہی نہیں کرتی میں کسی سے مانگ کے پہنو مجھے نہیں چاہیے کہتے ہیں طلبہ حضرت کرتے رہے ابھی نکاح کے وقت تو درہ نیا جوڑا پہن لو کہا نہیں جو ہے میں اسی طرح ہوں میرے سوسر کو معلوم ہے اور میں اسی طرح رہنا چاہتا ہوں جو میرا ہے ایسا نہیں کہ ویسے تو گھر میں پرانے موڈل کی ہنڈا سیونٹی ہوتی ہے اور نکاح کے وقت جو ہے نا وہ ٹیوٹر کرولا میں جانا ہوتا تو ایسے نہیں کہتے ہیں کہ میری کمبختی آگئی ایک نوجوان نے مجھے ایک مشورہ دے دی اس نے کہا اچھا اپنے کپڑے دھوئی لو میں لے ہو رہے نا آج دھو کے پہن نکاح میں جب شریک ہونا تو کپڑے تو دھولے بھی ہونا کہتے ہیں تو مجھے یہ بات سمجھ آگئی اور میں جا کے صبح کلاس میں شریک ہوا کلاس کے بعد جناب میں نے کہا چلو کپڑے دھوتے ہیں کپڑے دھونے لگا تو کپڑے تو میں نے دھولیے لیکن ساتھ ہی بادل اور عبر آگیا اب دھوپ کوئی نہیں اب اس طرح نہیں کوئی چیز تو تھی نہیں اب میں جناب پریشان ہو رہا ہوں کہ کپڑے کیسے تکھاؤں کپڑوں کو ادھر کر رہا ہوں کسی طرح ہوا میں لہراؤں سوک جائیں لیکن وہ کپڑے نہ سوکے اور اثر کا وقت قریب آگیا میں بڑا پریشان تھا کہ میں نے اس کی بات کیوں مانی اور میں اسی گیلے کپڑوں کے ساتھ جا کے اپنے نکاح کی مجلس میں بیٹھا فرماتے ہیں کہ میرے سسر کا جو دل تھا وہ سونے کی طرح کا تھا سونے کا دل اللہ نے بنایا تھا کہ دیکھا انہوں نے مجھے کہ کل وہی کپڑے تھے میلے تھے آج وہی ہیں اور گیلے ہیں اور انہیں انکار نہیں کیا نکاح ہو گیا جب میری تعلیم مکمل ہو گئی پھر میری رخصتی شادی بھی ہو گئی نکاح ہو گیا بیوی آ گئی اب ابتدائی ایام تھے کوئی پیسے نہیں تھے کبھی مل جاتا کبھی فاقہ ہو جاتا تو اس سنہ زندگی چلتی رہی کچھ عرصے کے بعد جیسے چند ہفتے دن یا بہینے کے بعد میری بیوی نے پہلی مرتبہ اپنے میں کے اپنی ماں کے پاس جانا تھا تو وہ چلی گئی وہاں ماں نے پوچھا بیٹا تمہیں نئی زندگی نیا گھر کیسا لگا تو فرماتے ہیں کہ میری بیوی اتنی متقیس نیک اور صابرہ تھی مجھے میری اپنی امی کو کہنے لگی اممہ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے میں تو دنیا میں جنت میں پہنچ گئی کس گھر میں نہ اپنا ذاتی کوئی گھر ہے کبھی کھانے کو مل رہا ہے کبھی نہیں مل رہا کہ ان کی نظر نیکی اور تقوی پہ تھی کہ یہ بندہ نیک اور متقی ہے مال پہ نظر نہیں تھی پھر کہتے ہیں تو یہ وہ وقت تھا اور آج یہ وقت ہے کہ احمد علی کے لئے تائف سے پھل آتے ہیں دیکھیں بھئی آج اگر ہم میں سے کوئی کہنا جی میرے لئے سعودی عرف سے پھل آتے ہیں پھر بھی بڑی بات ہے لیکن اس وقت جو ہے بہت ساری جو ہے نا کوریئر کمپنیز ہیں اور جناب جہاز ہیں اور بہت کچھ ہے سال پہلے یہ سب کچھ اتنا نہیں تھا تو اس وقت تائف سے فروڑ کا آنا یہ زیادہ بڑی بات ہوا کرتی تھی اور فرماتے ہیں کہ سرگوزہ کے علاقے کے بڑے بڑے زمینداروں کی بیویاں میرے گھر آتی ہیں جھاڑو دیتی ہیں برکت کے لئے کوئی نے برکت مل جائے تو آج تو احمد علی احمد علی ہے تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ کوئی اپنا نہیں لیکن تقوی کی وجہ سے اللہ نے کیسی عزتیں عطا فرمائیں اور جب ان کا انتقال ہوا تو قبر سے خوشبو بھی آئی معروف ہے سب کو معلوم ہے تو انسان تقوی اختیار کرے باقی سارے کام اللہ کرتے ہیں ہم اپنے تقوی کو ٹھیک کریں پھر مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا اور تقوی کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر درجات کو بلند فرماتے ہیں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں ایمان والوں کو جس میں علم والے ہوتے ہیں دین کے علم والے اگر یہ متقی ہوں تو اللہ درجات کو بلند فرماتے ہیں اس کے تو اتنے واقعات ہیں اتنے واقعات ہیں کہ سبحان اللہ ایک واقعہ سن لیجئے پھر اگلا فائدہ تو آج ہم ارادہ کریں ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے ہم تقوی اختیار کریں ساری پریشانی اللہ دور کر دیں گے دنیا کا ہر وہ فائدہ جو میں اور آپ چاہتے ہیں ابھی ہم جتنی باتیں سن رہے ہیں ان میں سے کوئی ایسا فائدہ بیان ہوا جو ہمیں نہیں چاہیے بتائیں ہر وہ فائدہ جو ہم چاہتے ہیں وہ تقوی سے ملے گا دنیا کا آخرت کا تو اور بے حساب ہے وہ بھی اس کی ذکر ہی نہیں کر رہے ہیں آج صرف دنیا کی باتیں کر رہے ہیں کہ متقیق دنیا میں کیا ملتا ہے تو درجات بھی بلند ہوتے ہیں اس کا اسٹیٹس بلند ہو جاتا ہے یہ قرآن میں اور جو اس میں علم والے ہیں دین کے علم والے دیکھیں ایک دین کے علم والے ہوتے ہیں اور ایک ان کے ساتھ نتھی لوگ ہوتے ہیں جڑے ہوئے دونوں کو اللہ بلند کرتے ہیں جہاں چاہے دیکھ لیں جذر چاہے دیکھ لیں یہ معاملہ عزتوں والا ہے اب سنیے واقعہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ یتین تھے غریب گھرانا تھا ماں نے بھیجا ایک دھوبی کے پاس کہ جاؤ دھوبی کا فن سیکھو اور کچھ وہ تمہیں عجرت دے دے گا تو دال روٹی ہماری چل جائے گی دھوبی کے ہیں جانے لگیں قدرتن کو ایسا معاملہ بنا کہ وہ امام عاظم امام محنیف رحمت اللہ علیہ کے درس میں بیٹھنے لگے ادھر امام صاحب نے بھی پہچان لیا بھئی جہوری کو ہیرے کی پہچان ہوتی ہے نا امام صاحب نے بھی پہچان لیا کہ یہ ہیرہ ہے اب وہ ادھر آنے لگے اب امام یوسف رحمت اللہ علیہ نے امام صاحب کو کہا کہ امی نے تو مجھے دھوبی کا فن سیکھنے بھیجائے تو وہاں سے کچھ عجرت مل جاتی تھی تو گزارہ چل رہا تھا تو ابھی دل میرا کرتا ہے میں یہ پڑھوں لیکن گھر کا کیا کروں تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بقائدہ ان کو وہ پیسے جو دھوبی دیتا تھا وہ دینے شروع کر دی ہیں وہ مدرسے میں بھی آ رہے ہیں پڑھا بھی امام صاحب رہے ہیں اور ساتھ ان کی فائننشلی سپورڈ بھی کر رہے ہیں اب وہ گھر جا کے امی کو پیسے دے دیتے یہ نہ بتاتے کہ دھوبی نے دیئے کہ امام صاحب نے دیئے کچھ دنوں کے بعد ان کی امی کو بتا لگ گیا کہ یہ تو دھوبی کے پاس نہیں جاتا یہ تو امام صاحب کے بعد حدیث قرآن اور فقہ سیکھنے جا رہا ہے اب ماں پر جھری پریشان ہو گئی جیسے آج کل ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ عالم بنے گا تو پڑھے کھائے گا کہاں سے تو امام وہ بھی اسی طرح کا مزاج ہوگا تو پریشان ہو گئے اور ایک دن اپنے بیٹے کے ساتھ امام صاحب کے پاس آگئی کہ جی میں نے تو دھوبی کہاں کہ کچھ چیکھ لے کر لے کچھ کما لے یہ کدھر آپ نے لکھا دیا تو امام صاحب نے فرمایا کہ اممہ میں اس کو وہ فن سکھا رہا ہوں کہ یہ پستے کا بنا ہوا فالوزہ کھایا کرے گا وہ بڑی امام سمجھی کہ میرے ساتھ مزاق میں شاید مزاق اڑا رہے ہیں مزاق کر رہے ہیں لیکن خاموش اس لیے ہو گئی کہ بہرحال امام صاحب پیسے تو دے رہے تھے وہ دھوبی والے پیسے تو پہنچ رہے تھے جتنے ماں سے آنے ہوتے تھے خاموش ہو گئی بات آئی گئی ہو گئی وقت گزرتا چلا گیا گزرتا چلا گیا بہرحال ایک وقت آیا کہ حکومت اے وقت کو چیف جسٹس کے عہدے کے لیے کسی سمجھدار اور ذمہ دار آدمی کی ضرورت تھی تو حکومت اے وقت نے امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کو چیف جسٹس بنا دیا کہیں گے نا پاکستان کا چیف جسٹس افغانستان کا وہ تو اسو تین برے آزم یا اس سے زیادہ علاقے میں مسلمانوں کی حکومت تھی پوری خلافت جو تھی نا اس کا چیف جسٹس اب جب یہ چیف جسٹس بن گئے تو فوراں ہی چند دنوں کے بعد حارون رشید جو ہیں نا جنہوں نے سیلیکٹ کیا تھا وہ ان کے پاس آئے کہنے لگے کہ ہمارے طبیب لوگوں کا ایک فیصلہ ہے کہ جن کا دماغی کام بہت زیادہ ہوتا ہے جیسے آپ ہیں تو اس عہدے کا ایک پروٹوکول یہ ہے کہ آپ کو روزانہ پستے کا بنا ہوا فالودہ ملا کرے گا اور یہ وہ نعمتیں جو ہمیں بھی کم ملتی ہیں آپ کے لئے یہ فیصلہ کیے گئے کہ آپ کو روز ملے گا اب ابو یوسف رحمت اللہ علیہ ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور اپنے استاد کی شیخ کی مربی کی وہ بات یاد آگئی جب انہوں نے بہت عرصہ پہلے جب ان کی کوئی پہچان نہیں تھی کوئی نام نہیں تھا کوئی عزت نہیں تھی کوئی مقام نہیں تھا کوئی سٹیٹس نہیں تھا ایک چھوٹا سا طالب علم یتیم بچہ گمنام اس طالب علم کی ماں کو امام عبری امام عاظم امام حنیف رحمت نے فرما دیا تھا کہ میں اسے وہ فن سے کھا رہا ہوں کہ پستے کا بنا ہوا فالودہ کھائے گا اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے بندے کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو پورا کر دکھا دیا تو تقوی کی وجہ سے درجات بلند ہوتے ہیں ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہمارا سٹیٹس ہو سٹیٹس چاہیے تقوی اختیار کریں اللہ بلند کریں تقوی کا ایک فائدہ اور ہوتا ہے اتمنان قلب مل جاتا ہے آج ہم پریشان پھرتے ہیں بے سکون پھرتے ہیں کہ سکون کیوں نہیں ملتا کہ ہمارے تقوی میں کمی ہے جب آپ دیکھیں پریشانیاں بڑھ گئیں تلاش کریں کہاں میرے تقوی میں کمی ہے جب دیکھیں پریشانیوں میں میں علج گیا اور بے سکونی میں میں گرفتار ہو گیا اپنے تقوی کو ٹٹولے اس کو ٹھیک کر لیں تقوی کو اگر ہم نے ٹھیک رکھا پھر دل پریشان نہیں ہوں گا ازمائشیں اور تکلیفیں وہ دنیا کا حصہ ہے امبیاء کو بھی آئیں صحابہ کو بھی آئیں لیکن دل نہیں پریشان ہوتا تھا ایک اللہ والے تھے خوب ان کے مریدین بڑی خانقہ خوب کھانے پینے دسترخان چلتے وقت کے بادشاہ کو پتہ لگا کہ اتنی بڑی خانقہ ہے اتنے یہاں کے ایکسپینس ہوتے ہیں تو اس نے جو ہے نا ایک جاگیر وقف کر دی اس علاقے کا نام تھا نیم روز اور لکھ کے بھیج دیا جیسے ریجسٹری ہوتی ہے کہ جی یہ میں نے لکھ دیا ہے یہ نیم روز کی جو بادشاہی ہے اور نیم روز کی جو جاگیر ہے ابھی آپ کی ہوئی اب آپ اس کے نفع سے خانقہ چلائیں اور جو آپ نے کام کرنے وہ کریں وہ جو آیت ہے نا الارٹمنٹ لیٹر سمجھ لیجئے اسی کے پیچھے انہوں نے یہ کہا کہ میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائے اگر میں تیری اس پیشکش کو قبول کرلوں کہ میری قسمت کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائے اگر میں تیری اس جاگیر کو پیش کرلوں اور دوسری بات یہ لکھی کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے اس دن سے یہ نیم روز کی بادشاہی میرے لئے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں نیم شب کی بادشاہی کیا ہے راتوں کو تحجد میں اٹھ کے اللہ کو منانا اللہ کو پکارنا جس کو رات کو تحجد میں اٹھنا نصیب ہو جائے یہ نیم شب کی بادشاہی ہے پھر اس کو بیچینیاں نہیں جس کا اللہ حضرت مفتی تقیس مانی صاحب دعوند ورکاتوں فرماتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو پھر اس کا بیچینی سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے اگر ہمیں بیچینیاں ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے اس کی کمی کو دور کرے ورنہ بیچینی دور نہیں ہو سکتی جو مرضی کرے تو تقوی کے یہ سب دنیاوی فائدہ ہیں آخرت کے فائدے تو بہت زیادہ اور اس کے علاوہ ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ہیں اور جتنے فائدے ابھی تک بتائیں یہ سب فائدے میں سمجھ دوں ہم سب کو چاہیے ہیں ہمارے تمناہیں ہیں کہ یہ چیزیں ہمیں ملیں ایک تقوی ہم اختیار کر لیں کہ ہر نعمت ہمیں ملے گی اور بھی سن لیجئے ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد کو فائدہ بھی ہو بھئی جس کے پاس اولاد ہوتی ہے وہ چاہتا ہے نا اس کی اولاد کو فائدہ ہو تو تقوی اختیار کرنے سے اولاد کو روحانی فائدہ بھی ملتا ہے اور جسمانی فائدہ بھی ملتا ہے جسمانی اولاد کو بھی فائدہ ملتا ہے متقین کی اور متقین کی روحانی اولاد کو بھی فائدہ ملتا ہے سنیے قرآن عظیم الشان سورہ کحف میں ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک دیوار کو بنایا اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا دو یتیم بچے تھے بتایا کہ دیوار کے نیچے ان کا کنز خزانہ تھا کنز خزانہ بڑی اماؤنٹ کو کہتے ہیں ایسے نہیں کہ دو چار دیرہ دیرار پڑے ہوئے تھے بڑا خزانہ تھا اور مفسری لکھتے ہیں کہ وہ ان کے سگے باپ کی بات نہیں ہے ساتھویں پوش میں جا کے کوئی تھا اللہ کا نیک اور پیارا بندہ تو اللہ نے ان کی ساتھویں نسل میں جا کے جسمانی فائدہ پہنچایا اور دو پیاروں کو بھیجا ایک موسیٰ علیہ السلام ایک خضر علیہ السلام تو جسمانی فائدہ بھی ملتا ہے متقی لوگوں کی اولادوں کو کوئی دلیل قرآن مجید سے اور روحانی فائدہ بھی ملتا ہے یہ بھی قرآن مجید کی دلیل ہے سورة تور ستائیس میں سپارا فرمائیں کہ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے اولاد روحانی ہو یا جسمانی جسمانی کا مطلب سگی اولاد ہو گئی روحانی کا مطلب مرید طلبات طالبات سٹوڈنٹس ہو گئے تو جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولادوں نے ان کے ساتھ ان کی پیروی کی ان کے نقش قدم پر چلے گو وہ اتنے پرواز نہ کر سکے جتنی ان کے بڑوں نے کی تھی لیکن اسی ٹریک پر تھے اللہ تعالیٰ اس تعلق کی وجہ سے قیامت کے دن دونوں کو اکھٹا کر دیں گے نیچے والوں کو اوپر لے جائیں گے اور اوپر والوں کے عمل میں کوئی کمی نہیں ہوگے تو نسلوں کو فائدہ ہوتا ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہماری اولادوں کو فائدہ ہو دنیا کبھی اور آخرت کبھی وہ بھی تقوی کی وجہ سے اللہ عطا فرماتے ہیں تقوی کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبی بشارتیں عطا فرما دیتے ہیں بندہ خود باز مرتبہ اپنے بارے میں کوئی خواب دیکھ لیتا ہے باز مرتبہ کوئی اور اس کے لیے کوئی اچھا خواب دیکھ لیتا ہے ایک تسلی ہو جاتی ہے خواب حجت نہیں ہیں خواب حجت نہیں ہیں لیکن بہرحال نیک اور متقی بندے کا خواب ایک خوشی کی بعض دفعہ دلیل ہوتی ہے بعض دفعہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو جاتی ہے کوئی غیبی بشارت کوئی ایسا سلسلہ اللہ عطا فرما دیتے ہیں یہ تقوی کی وجہ سے ہوتا ہے چنانچہ ایک واقعہ بڑا بھی پیارا بڑا مدہ آتا ہے مجھے اس کو سن کے بھی پڑھ کے بھی ایک کتاب ہے البدایہ والنہایہ اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا اور انہوں نے خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے فجر کی دو رکعات جو ہے وہ نماز پڑھی اور نماز کے بعد خواب چل رہا ہے دیکھا کہ نبی علیہ السلام نماز کے بعد لوگوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے اتنے میں کہیں سے ایک عورت آئی اس کے بعد خجور کا اتحال تھا وہ پیش کیا نبی علیہ السلام نے قبول کر لیا اور اس میں سے نبی علیہ السلام نے دو خجوریں اٹھائیں اور حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دیں اور خواب میں انہوں نے کھا لی اتنے میں پھر آنکھ کھل گئے تو طبیعت کے اندر بڑی فریشنس اور بڑا ایک خوشی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اب بڑی خوشی خوشی وہ مسجد نبی شریف میں پہنچے ہیں نماز فجر رضا کرنے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ ہے اور آپ نے فجر کی نماز پڑھائی عمیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی نے پیچھے پڑی رضی اللہ تعالیٰ آنہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی رکاعت میں وہی صورت پڑی جو خواب میں نبی علیہ السلام نے پہلی رکاعت میں پڑی تھی پھر دوسری رکعات میں میں اور زیادہ حیران ہو گیا کہ دوسری رکعات میں عمر فاروق نے وہی صورت علاوات کی جو نبی علیہ السلام نے خواب میں دوسری رکعات میں پڑھی تو میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ یہ کیسا چل رہا ہے معاملہ پھر کہتے ہیں کہ نماز کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھ گئے جیسے خواب میں اس وقت نبی علیہ السلام کو دیکھا انہوں نے پھر کہتے ہیں اتنے میں ایک عورت بھی آگئی کھجور کا تھال لے کے اور آکے سامنے رکھ دیا عمر فاروق نے قبول کیا اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق نے دو کھجوریں اٹھائی ادھر خواب میں نے بھی علیہ السلام نے دو اٹھائی دی دو اٹھائی اور مجھے دے دی میں حیران ہو رہا کہ ابھی میں خواب دیکھ کر آرون یہاں سب نظر آ رہا ہے مجھے اور وہ دو کھجوریں میں نے کھا لی اور کھانے کے بعد میں نے حضرت عمر سے کہا اور اگر کھجور مل جائے تو حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ جھکو خواب میں تو دو ہی ملی تھی نا تو ابھی بھی دو ہی ٹھیک ہیں پھر خواب کو پورا ہونے تو اللہ تعالیٰ ایسا کشف اور ایسا تعلق عطا فرما دیتے ہیں انسان کا انسان کی عقل نہیں کام کرتے ہیں یہ کب ہوتا ہے جب دل جو ہے نا یہ دل کی سکرین صاف ہو ہمارے دل کی سکرین صاف نہیں ہے یا تو یہ نامحرموں کی وجہ سے صاف نہیں ہے یا پھر غیبت کینا اور عداوتوں کی وجہ سے صاف نہیں ہے جب یہ دل کی سکرین صاف ہو تو یہاں بھی ایک بلو ٹھوٹھ لگا ہوتا ہے بلو ٹھوٹھ کو میں بولتا ہوں نیلا دانت کچھ دن پہلے موبائل کسی کو دیا اس نے کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا تھا میں نے کہا بھئی نیلا دانت کھول دوں گی نیلا دانت کیا ہوتا ہے میں نے کہا بھئی بلو ٹھوٹھ کیا ہوتا ہے تو ادھر بھی ایک بلو ٹھوٹھ لگا ہوتا ہے لیکن اس پہ جو میسیجنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ کب ہوتی ہے جب دل کی سکرین صاف ہو جب یہ گناہوں سے آلودہ ہو مہلی ہو گندی ہو اس کے اندر نفرتیں غصے انتقام اور پرائیاں یا پھر بے حیائیاں ہو پھر وہ جو نا میسیجنگ نہیں آتی ہاں اس کو صاف کر لیں پھر تعلق بن جاتا ہے اللہ اکبر کبیرہ تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت حاجت روائی میں مدد فرماتے ہیں مدد ہوتی ہے جو بھی متقی آدمی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے مدد کے راہ سے کھول دیتے ہیں اور تقویٰ کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مال میں برکتیں آتا فرماتے ہیں بلکہ قرآن مجید کے آیت ہے اللہ سرپرست ہے نیکو کاروں کا اللہ تعالیٰ سرپرست ہیں کن کے؟ نیکو کاروں کے گناہگاروں کی بات نہیں ہو رہی ہے ہاں گناہگاروں کے بھی وہ رب ہیں معافی مانگ لے تو اللہ اس کو نیکو کاروں میں تبدیل کر دیتے ہیں لیکن اللہ سرپرست ہے نیکو کاروں کا اس کی مثال سرپرست کی مثال کیا ہوتی ہے ایسے ایک چھوٹا بچہ ہو اور وہ بچوں میں بیٹھا ہوئے کہہ لیں کہ جی میں تو عمرے پہ جا رہا ہوں اب دوسرا بچہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں اتواف کرنا آتا ہے کہتے ہیں نہیں اچھا تم نے ٹرکٹ بنوا لیا کہتے ہیں نہیں تمہارا پاسپورٹ بن گیا ویزا وہ کیسے بنتا ہے کہتے ہیں پتہ نہیں وہاں کیسے جاؤ گے اور وہاں جا کے کیا کرو گے ہوتل میں کہاں رہ گے کہتے ہیں مجھے پتہ نہیں تمہارا راستہ آتا ہے کچھ چیزیں آتی ہیں کہتے ہیں مجھے کچھ نہیں پتا کہ بھی جب تمہیں کچھ نہیں پتا تم جاؤ گے کیسے آخر میں اتنی سی بات کرتا ہے میں اپنے اببو کے ساتھ جا رہا ہوں یہ اببو کون ہے گارڈین سرپرست جب باپ سرپرست موجود ہو لے جانے والا پھر چھوٹے بچے کیوں کسی چیز کی پریشانی ہوتی ہے اس کو کچھ سیکھنا پڑتا ہے کچھ کرنا پڑتا ہے اببو کے ساتھ جا رہا اب اببو جانے اببو کا کام جانے سارے کام وہ کریں گے مجھے کیا پریشانی تو ہم نیکوکاری اختیار کریں اللہ ہماری سرپرستی کریں گے ہمیں کیا پریشانی وَهُوَ يَتَوَلَّ صَالِحِينَ اور وہ پروردگار نیکوکاروں کا سرپرست ہے ہم نیکی اختیار کریں سرپرستی اللہ تعالیٰ کریں گے نیکی ہم سے ہوتی نہیں نیکیوں میں بھی کئی چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے نفل عمال زیادہ کرنا ایک ہوتا ہے گناہوں سے بچنا اور ایک ہوتا ہے لوگوں کو معاف کر کے اپنے دل کو ہلکا کرنا بھئی کسی کو معاف کرنا نیکی ہے یا گناہ یہ نیکی ہم سے نہیں ہوتے ہیں ہم مکمل نیکی پر آئیں سرپرستی مکمل تب ملے گی ہم جزوی نیکی کریں گے سرپرستی بھی جزوی رہے گی ہم کامل نیکی اختیار کریں کامل سرپرستی اللہ عطا فرمائیں گے اس کے لئے ہم تیاری نہیں ہوتے اپنی مرضی کی نیکیاں اختیار کرتے ہیں اور اپنی مرضی کی نیکیاں چھوڑ جاتے ہیں جس میں مزہ ہوتا ہے دل کر رہا ہوتا ہے وہ نیکی ہم ڈٹ کے اختیار کرتے ہیں لڑ جاتے ہیں ساری دنیا سے مجھے یہ کرنی ہے اور جس میں اپنے نفس کو ذت پڑھ رہی ہو جس نیکی پہ یا دل نہیں کر رہا اس نیکی کو کرنے کا اس پہ ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ پوری سرپرستی حاصل نہیں ہوتی تو وہو ایتواللہ صالحین اللہ سرپرست ہے نیکوکاروں کا یعنی ہر اونچ نیچ میں زمانے کی زندگی کی اللہ ہمارے سرپرست ہو جائیں گے اگر ہم پورے نیکوکار بن جائیں ادھورے نیکوکار بنیں گے ادھوری سرپرستی پورے نیکوکار بنیں گے پوری سرپرستی کامل نیکوکار کامل سرپرستی غور سے ایک واقعہ سنیے حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت آیا ان کے گیارہ بچے تھے الیون اور انہوں نے کوئی جائدات کوئی بینک بیلنس کوئی مال کوئی چیزیں نہیں چھوڑی تھی کچھ نہیں چھوڑا تھا تو ان کا جب آخری وقت قریب تھا آخری دنوں میں ان کے پاس کچھ لوگ آئے کہنے لگے بھئی آپ سے پہلے کہ جو خلافات تھے بادشاہ انہوں نے تو اپنی اولادوں کے لئے یہ یہ کچھ چھوڑ کے گئے تم کیسے ہو کہ تم نے اپنے اولادوں پر بڑا ظلم کیا ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں تو انہوں نے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا اگر یہ نیک ہیں تو اللہ ان کا سرپرست ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ میں ان کو نیکی تقویہ سکھا کے گیا ہوں اور سرپرستی اللہ کی ہے مجھے کیا پریشان ہے اور اگر یہ بدکار ہیں تو بدکاروں کو مال دینے کی مجھے ضرورت کیا تھی میں نے ان کو عدب سکھایا ہے نیکی سکھائی تقویہ سکھایا تو اگر یہ نیک ہیں تو ان کا سرپرست وہ ہے مجھے فکر نہیں اور اگر نیک کو کار نہیں ہے بدکار ہیں تو بدکاروں کو مال دینے کی ضرورت کیا تھی کیسا خوبصورت جواب ہے ان کا انتقال ہو گیا بعد میں آنے والے بادشاہ کو بادشاہوں کو اپنے مختلف علاقوں کے لئے جب گورنر کی ضرورت پڑتی ہر آدمی چاہتا ہے کہ اچھا آدمی ملے جو جو ہے کیپیبل ہو اور اعتماد بھی ہو دیانتدار بھی ہو اور خوب محنت کرنے والا بھی ہو سنجیدہ ہو سنسیر ہو اب وہ جب تلاش کرتا تو ان کو عمر ابن عبدالعزیز انہوں کے بیٹے سے زیادہ کوئی اچھا نہ ملتا تو جب ایک سوبیک میں گورنر بنانا تھا تو ایک بیٹے کو بنا دیا پھر دوبارہ ضرورت پڑی دوسرے کو بنا دیا پھر کہیں ضرورت پڑی کسی سوبے میں تیسرے کو بنا دیا کہتے ہیں کہ ایک ایسا وقت آیا کہ ملک کے گیارہ سوبوں کے گیارہ گورنر یہ گیارہ سگے بھائی تھے جو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی سگی اولاد تھے اور ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ جس وقت یہ گیارہ بھائی گیارہ سوبوں کے گورنر تھے این اسی وقت میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ بادشاہ جو پہلے لوگوں کو بڑی بڑی جاگیرے دے کے اپنی اولادوں کو گئے تھے انہوں نے مال کا خراب کیا گناہوں کی وجہ سے اور میں نے بغداد کی جامعہ مسجد میں ان کو بھیک مانگتے دیکھا نیکوکار اور بدکار اپنی اولاد کو نیکی سکھانے کی ضرورت نیکی کا ایک اور فائدہ اللہ تعالیٰ امام بنا دیتے ہیں وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو امام بنا دیتے ہیں ہم سارے چاہتے ہیں کہ لوگ ہم ہمارے پیچھے ہوں اور ہم آگے ہوں اور ہمارے جو ہے ویلی ہو تو متقی لوگوں کو اللہ عطا فرما دیتے ہیں رغور کیجئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کے بیٹے حفشی نسل لیکن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال ان کے پاس آتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں کہ سیدنا بلال آگے ہمارے سردار بلال آگے عزت اللہ عطا فرماتے ہیں یہ تقوی کی وجہ سے ہوتے ہیں تو جتنی عزت اللہ دیتے ہیں تقوی کی وجہ سے دیتے ہیں اور تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان بری موت سے بچ جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں سبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت بالحیات الدنیا وہ فسرین لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو اچھی موت عطا فرماتے ہیں اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں کلمے والی موت آفیت والی موت اور ایسی بھی موت کہ بھئی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں تھی تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر گئے اور تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے محافظ بن جاتے ہیں فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظُوَهُ وَأَرْحَمُ الرَّحِمِينَ اللہ حفاظت فرماتے ہیں جیسے نبی علیہ السلام کے اللہ نے حفاظت فرمائی فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ تو اللہ نبی علیہ السلام کے جیسے نے حفاظت فرمائی متقی لوگوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں تو یہ تقوی کے چند فائدے بتائیں یہ وہ فائدے ہیں جو دنیا میں ملتے ہیں اور یہ فائدے قرآن و حدیث سے بتائیں ہیں اگر ہم چاہتے ہیں یہ سارے فائدے اور اس کے علاوہ اور دنیا کے فائدے اور آخرت کے فائدے ہمیں مل جائیں تو ہمیں تقوی اختیار کرنا ہوگا مجھے یہ بتائیں ایک بندہ جس کے دل میں کسی کے لئے کی نہ ہو اسے ہم متقی کہہ سکتے ہیں ایک بندہ جو کسی دوسرے کو معاف کرنا گوارہ نہیں کرتا اسے متقی کہہ سکتے ہیں ایک بندہ جس کے دل کے اندر کبیرہ گناہوں کے ارادے ہوں اس کو متقی کہہ سکتے ہیں ایک بندہ جو صلح رحمی نہیں کر رہا قطع رحمی کر رہا ہے اشتداریاں توڑ رہا ہے اسے متقی کہہ سکتے ہیں تو ہم نے کامل فائدوں کے لئے کامل تقوی کو اختیار کرنا ہے اس کے لئے ہمیں فکر مند ہونا ہے اللہ تعالی رحمت کا معاملہ فرما دیں گے آج ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بڑے بڑے قصور اور گناہوں کو معاف کر دے لیکن یہ نہیں چاہتے ہیں کہ لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو ہم معاف کر دیں پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اس نے یہ کر دیا تو اس نے وہ کر دیا تو بھئی آج کی رات جو شروع میں بات کی تھی اب بات کو میں سمیٹنے لگا ہوں اور وہی بات بیان کر رہا ہوں کہ آج کی رات کی خاص چیز کیا ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کر دیں ووٹس ایپ کے اوپر معافی نامہ شیئر کرنا اس سے بات نہیں حل ہو نہیں اگر آپ چاہتے ہیں لوگوں کو معاف کرنا یا معافی مانگنا تو ان کے گھر جائیں یا ان کو ٹیلی فون کال کریں اور یہ ہم سے نہیں ہونا نہ معافی مانگنے کسی کے پاس جائیں گے نہ کسی کو کال کریں گے اور پھر چاہیں گے ہماری مغفرت بھی ہو جائیں تو یہ دھورا کام نہیں چلتا اس کے لئے ہم فکر مند ہو دیکھیں اگر کسی نے ہمارا برا کیا بھی ہے ہم اس کو پھر بھی معاف کر دیں اس کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا ایک تو ہماری ٹینشن ریلیز ہو جائے گی ہمارے سر کا بوجھ اٹھ جائے گا اور اگر ہم معاف نہیں کریں گے وہ تو وہ ہی کر رہا ہے جو اس نے کرنا ہے ہمارے اوپر بوجھ رہے گا اور ہم ڈپریشن کے مریض ہوتے چلے جائیں گے دیکھیں بھئی ایک آدمی نے ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا اور حقیقت میں ظلم کیا اب ہمارے پر دو راستے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو ہم معاف کر دیں اپنے آپ کو ہلکہ کر لیں اور جنت لے لیں اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو بالکل معاف نہ کریں اپنا بوجھ اپنے سر پر رکھیں جنت بھی نہیں ملی ان مبارک راتوں میں بھی مغفرت نہیں ہوئی اور صحت کا جنازہ پھر نکل گیا اقل مند آدمی کو کیا چاہیے کہ معاف کرے حق پر ہونے کے باوجود جو جھگڑا چھوڑ دے دوسرے کو معاف کر دے اللہ جنت میں اس کا محل تیار کر دیتے تو جنت کے محل کی لالا چگر ہے اس کی طلب ہے تو پھر ہمیں حق پر ہونے کے باوجود لوگوں کو معاف کرنا چاہیے دیکھیں اگر کسی نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا اتنا برا کیا کہ اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا تھا تب بھی ہم معاف کرنے والی صفت کو اپنائیں کم سے کم قیامت کے دن اللہ کے سامنے مظلوم کھڑے ہو جائیں تب بھی اپنا فائدہ تو ہم لوگوں کو معاف کرنے کا اجھ ارادہ کریں پھر ہمیں معافی ملے گی اور حدیث سنی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو دنیا میں لوگوں کو جلدی معاف کرتا ہوگا قیامت کے دن اللہ اس کو جلدی معاف کرتے ہیں تو ٹیٹ فور ٹیٹ عدلے کا بدلہ آپ لوگوں کو معاف کریں اللہ ہمیں لوگوں کو معاف کریں اللہ ہمیں معاف کرتے ہیں اور جو معافی مانگنا ہوتا ہے نا خالی ووٹس ایپ پہ معافی مانگنا سوشل میڈیا پہ معافی نامہ فوروڈ کرنے سے معافی نہیں ہوتی دیکھیں اگر ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے تو جا کے یا کال کر کے معافی مانگے اور اگر کسی کا حق بھی دینا ہے تو حق بھی ادا کریں اب کسی کے ہم نے لاکھ روپے دینے ہو ایک مہینے کے ادھار پہ لیے تھے تین سال گزر گئے اب اس کو ہم نے ووٹس ایپ پہ میسج کر دیا بھی مجھے معاف کر دو ایسے نہیں ہوگا اس کے گھر جا کے بھی اگر اس سے معافی مانگ لیں گے نا تبیو لاکھ پھر بھی دینا پڑے گا تو حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے کامل طریقہ تو یہی ہے اور مدد اللہ کی کامل طریقوں پر ہی آتی ہے اس کے لئے ہم ارادے کریں تو اپنے دل کو کینے سے صاف کریں کینہ کسے کہتے ہیں کسی کے لئے کوئی دوسرا ہو اس کے لئے ہمارے دل میں برے جذبات ہوں ہم اس کا برا چاہتے ہیں اس کی خوشی نہیں سمجھے اچھی سمجھے جاتی اس کو ہم اپنا جو ہے نا وہ مخالف ہی سمجھ رہے ہوں اور اس کا ہم دل سے برا چاہتے ہوں یہ کی نا اور کینے والے کی مغفرت نہ شب برات میں ہوتی نہ شب قدر میں ہوتی اب جی کوئی اٹھ کے کہہ دیں کہ جی آپ نے تو بڑے مدے سے کہہ دیا لیکن میرا فنان اشتہدار اس نے میرے پر اتنے ظلم کی ہیں اب بھی اس کے لئے دل میں برا ہی نہ ہو تو کیا ہو ایک سوال ہو سکتا یہ میں آٹھ دس سال سے یہ چیز بیان کر رہا ہوں اب یہاں ایک چیز سمجھنے کے لئے دیکھیں کہ دنیا میں جو لوگ ہیں ان کی مختلف categories ہیں ایک وہ ہیں جن کو ہم نہیں جانتے انٹارٹکا میں کوئی رہتا ہے کیا اس انٹارٹکا میں رہنے والے بندے کے لئے ہمارے دل میں کسی کے دل میں کینا ہے بتائیں آپ کے دل میں انٹارٹکا کے کسی بندے کے لئے کینا ہے کیوں ہمارا اسے کوئی لینا دینا ہی نہیں تو ایسے لوگ تو بہت زیادے ہیں جن کو ہم نہیں جانتے وہ ہمیں نہیں جانتے دوسری category ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ ہمیں support کرتے ہیں ہمیں عزت دیتے ہیں ہمیں محبت دیتے ہیں ہمارا خیال کرتے ہیں ہمیں financially بھی moral بھی ہر طرح کی support دیتے ہیں ہمارا پورا خیال کرتے ہیں کیا آپ آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا کسی ایسے بندے کے لئے ہمارے دل میں کینا ہو سکتا نہیں ہو سکتا سب کا جواب یہی ہے اچھا جی تو معلوم یہ ہوا کہ کینا ہمارے دل میں ہوتا ہی ان لوگوں کی طرف سے ہے جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں جو ہمارا برا چاہتے ہیں کیا ٹھیک کہہ رہا ہوں جی اور حدیث کیا ہے کہ جس کے دل میں کینا ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا ہمیں اپنے دل کو کینے سے صاف کرنا ہوگا اور اس بات سے ہمیں پتا کیا لگا پتا یہ لگا کہ دل میں کینا ہوتا ہی ان لوگوں کے لئے جو ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں تو انہی لوگوں کو معاف کرنے پہ تو جنت مل رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کی جنت مل رہی ہے دس بیس سال کے لئے نہیں مل رہی دیکھیں بھئی دو بھائیوں کا آپس میں جگڑا ہو باپ کا انتقال ہو گیا اور دو کنال کی جگہ تھی اور دونوں کہتے ہیں میں نے لینا ہے میں نے لینا ہے اگر حکومت میں حکومت وقت اعلان کر دے اسلام آباد سے ایک اعلان جاری ہو کہ بھئی آپ دونوں اس جگڑے کو چھوڑ دو اور جو جگڑا چھوڑنے میں پہل کرے گا اس کو اسلام آباد میں ہم سب سے اچھی جگہ پہ ایک ہزار کنال کی جگہ دیں گے اور زندگی بھر اس کی تمام یوٹیلیٹی بل اور ساری ضروریات ہمیشہ حکومت کی طرف سے اس کو کوئی خرچہ نہیں کرنا پڑے گا تو آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون پہل کرے گا جن کا دو کنال کیلئے جگڑا تھا بتائیں دونوں ہی کریں گے نا ارے یہی وعدہ تو نبی علیہ السلام نے بھی کیا ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود تو جھگڑا چھوڑ دو جنت میں محل لے لو اسلام آباد میں اگر ایک ہزار کنال کی جگہ مل بھی گئی کتنا عرصہ رہ لیں گے پچاس سو سال اور وہاں کتنا رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ تو کیا بات ہے اسلام آباد کے ایک ہزار کنال کے لئے تو ہم جھگڑا چھوڑنے کے لئے فوراں تیار اور جنت کے محل کے لئے جھگڑا چھوڑنے کے لئے تیار نہیں اس کا کیا مطلب ہے سیدھا سیدھا مطلب یہ کہ ابھی ہم جنت کے اوپر وہ یقین نہیں آئے جس کی ضرورت ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کے اوپر وہ یقین نہیں ہیں یا پھر نفس یقین ہے تو پھر نفسانی خواہشات یا نفسانی جذبات اتنے حاوی ہیں کہ عقل کھوتے ہوئے بھی مغلوب جو ہے نا وہ مغلوب ہو گئے حالات سے مغلوب الغذب ہو گئے غصے سے مغلوب ہیں یا جذبات سے مغلوب ہیں معلوم ہے لیکن جذبات سے مغلوب ہو گئے معاف کرنے کو تیار نہیں دیکھیں بھئی ساری باتیں سیدھی سیدھی کھول کھول کے رکھی ہیں کوئی اس میں تو آج کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی جو شروع میں بتا دی تھی والدین کا نافرمان نئی مغفرت ہوگی شرابی زانی قطع رحمی کرنے والا اور دل میں کینہ رکھنے والا اگر ان میں سے ایک یا کئی بیماری ہاں ہمارے اندر تو اتمنان رکھیں ہماری نہیں ہونی جل کی ہونی ان کی ہو جائے گی تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری بھی ہو جائے تو ابھی بیٹھ کے ہم توبہ کریں اور ان تمام چیزوں سے اپنے دل کو صاف کریں ابھی انشاءاللہ مغفرت ہو جائے گی تو ہمیں اس کے لئے کڑوا گھوٹ لینا پڑے گا اس کے بعد اللہ چاہتے ہیں ہم عاشرے میں محبتیں ہوں انتقام کے جذبات نہ ہوں اور اسی کے لئے تو ڈیل کر رہے ہیں کہ دیکھو تم اسے معاف کرو میں تمہیں معاف کرتا ہوں تم دنیا میں جھگڑا چھوڑو جنت میں میں یہ ڈیل کس بات پر کیوں مل رہا ہے کچھ تو کرنا پڑے گا نا ہم چاہیں کہ میری نفسانی خواہشات بھی پوری ہو میں اپنا انتقام بھی پورا لوں اس کی ناک رگڑ دوں اور جنت میں محل بھی مل جائے تو یہ وہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے اب کیا کریں تو اللہ سے لینے کے لئے ہمیں اللہ ہی کی ماننے پڑے گی تو بھئی میں تو تیار ہوں ان ساری چیزوں سے توبہ کرنے کے لئے آپ لوگ بھی تیاری کر لیں ارادے کر لیں اور توبہ کے کلمات پڑھ لیں اب دعا کر لیجئے الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین وشل اللہ علی النبی الامی الكریم ربنا ظلمنا انفسنا وعلم تغفر لنا وترحمنا لنکوننا من الخاسرین اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ظاہر میں بندے حقیقت میں نہائیتی گندے ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما ہمارے سینوں کو اپنی نور سے منور فرما ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما اللہ سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما خطاؤں سے درگزر فرما عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخونوں تکنے کی تقوہ عطا فرما حیا اور پاکدامنی والی زندگی عطا فرما بے حیائی سے محفوظ فرما رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیدہ فرما ہماری مجالس کو پاکیدہ فرما ہماری راتوں کو پاکیدہ فرما ہماری باتوں کو پاکیدہ فرما ہماری سوچ کو پاکیدہ فرما ربے کریم حاسد کے حسد سے محفوظ فرما شریر کے شر سے محفوظ فرما برا چہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما ربے کریم دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما ربے کریم وقت مطابق صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما ہمارے فیصلوں میں برکتیں عطا فرما ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرما ہمارے اعمال میں برکتیں عطا فرما اور صحت میں برکتیں عطا فرما حافظے میں برکتیں عطا فرما رب کریم قدم قدم پر برکتوں کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما یا الہ العالمین ہماری دعاوں کو قبول فرما رب کریم ہماری تنہائیوں کو پاکیدہ فرما ہماری مجالس کو پاکیدہ فرما ہماری راتوں کو پاکیدہ فرما ہماری باتوں کو پاکیدہ فرما ہماری سوچ کو پاکیدہ فرما رب کریم موبائل اور انٹرنیٹ کے جائز استعمال تک محدود رہنے کی توفیق عطا فرما ان کے حرام ناجائز اور غلط استعمال سے ہماری حفاظت فرما رب کریم اپنے در سے لگائے رکھنا اپنی رحمت کے سائے میں چھپائے رکھنا اے اللہ ایک لمحے کے لئے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا اللہ دنیا بڑی ظالم ہے اللہ ہم آپ کے محتاج ہیں آپ کے در سے لگے ہوئے ہیں اللہ کسی دوسرے در پہ جانا بھی نہیں چاہتے رب کریم دردر کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ ایک لمحے اور ایک روپے کے لئے کبھی کسی غیر کا محتاج نہ کرنا رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ اپنے خزانوں سے ہمیں اتنا عطا فرما دیجئے ہر غیر سے ہم مستغنی ہو جائیں رب کریم ہماری مدد فرما رب کریم جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نکوکار فرما والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا متقیوں کا امام بنا اللہ اولاد کی خوشیہ عطا فرما اولاد کے غموں سے محفوظ فرما ابے کریم جن کے گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدر دان اس سے عطا فرما والدین کے لئے فرائض نبھان آسان فرما اللہ جو اپنی اولادوں کی شادیاں کر چکے ہیں اللہ اولادوں کو گھروں میں خوشگوار ازدواجی زندگیہ نصیب فرما ابے کریم یہ جوان جوان یہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ جن کے بھی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ انہیں سنت کے مطابق شادی اور سادگی کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ آج ہم خود تیار نہیں ماباپ بھی تیار نہیں بہن بھائی بھی تیار نہیں خود لڑکا بھی تیار نہیں کہ سنت کے مطابق شادی ہو گئی پتہ نہیں کیا ہو جائے گا یا اللہ ہمیں سنت اور سادگی کے مطابق شادی کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ہماری شادی کی رسم کو سادہ فرما اللہ آسانیہ پیدا فرما معاشرے میں اس بگاڑ کو ٹھیک فرما یا الہ العالمین ہم سب کو رزق حلال آسان فراخ اور بابر کا تعطا فرما حرام اور مشتبے سے محفوظ فرما رب کریم ہمیں جھوٹ بولنے سے محفوظ فرما غیبت سے محفوظ فرما دوسروں کی برائی کرنے سے محفوظ فرما چغلی سے محفوظ فرما اللہ نماز قضا کرنے سے محفوظ فرما سچ بولنے کی توفیق عطا فرما والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرما صلح رحمی کی توفیق عطا فرما یا اللہ حرام اور نشے والی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین حقوق مانگنے کے بجائے عدا کرنے کا شوق اور اس کی توفیق عطا فرما دلوں میں وسعت پیدا فرما محبت پیدا فرما یا الہ العالمین ہم سب پر رحمت کی نظر فرما اللہ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں قرضوں کے ادائی کے آسان اسباب پیدا فرما یا الہ العالمین جو صحت میں نے ان کی صحت کے زندگی کو دراز فرما یا الہ العالمین ہم پر رحمت کی نظر فرما یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ وہ گناہ جو کر کے بھول گئے معاف فرما جو یاد ہیں معاف فرما اللہ جو رات کی تنہائیوں میں کیے معاف فرما جو دن کے اجالوں میں کیے معاف فرما جو رات کے اندھیرے میں کیے معاف فرما اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ وہ گناہ جنہیں ہم نے گناہ کرتے ہوئے گناہ ہی نہ سمجھا یا انتہائی حلقہ سمجھا اللہ ہماری سچوری اور سینہ زوری کو بھی معاف فرما رب کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لئے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لئے دعائیں کرتے رہا کریں رب کریم سب کے لئے خیر کے فیصلے فرما تمام حاضرین کی تمام دلی نے ایک جائز حاجات کو پورا فرما اللہ آج کی اس مبارک راق میں ہماری مغفرت فرما اللہ بے حساب لوگوں کی آج مغفرت ہونی ہے اللہ آج ہماری باری بھی لگا دیجئے ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے اللہ دور قریب سے چل کر آئے ان کو قبول کر لیجئے انٹرنیٹ کے ذریعے اگر کہیں آواز جا رہی ہو اللہ ان کو بھی قبول فرما لیجئے ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے یا اللہ پوری امت کی حفاظت فرما یا اللہ کشمیر میں فلسطین میں چیچنیا میں عراق میں شام میں اللہ جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمان پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما مدد اور نصرت کا معاملہ فرما رب کریم دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما جہاں اللہ اللہ تین خانقاہوں کی حفاظت فرما تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما اقامت دین کی کوشش کرنے والوں کی حفاظت فرما میرے مولا ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرما رب کریم علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ اس سے پہلے کہ ہماری ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کلنے کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کی توفیق عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اللہ ہمیں دقوی کی پوشاک عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کا سرور اور حضور عطا فرما اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قبر میں اتار دیے جائے اللہ قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما ابی کریم نفس و شیطان کے مکروف فریف سے ہماری خفاظت فرما اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما اللہ نفس و شیطان ہمارے دشمن ہیں اللہ ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما ابی کریم ہماری توبہ کو قبول فرما میرے مولا ہمارے دعاوں کو قبول فرما اللہ ہم سب کی تمام دلین ایک جائز حاجات کو پورا فرما ابی کریم ہماری موت کا وقت آ جائے ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دینا اللہ موت کے وقت ہماری زبانوں پہ کلمہ جاری فرما دینا اللہ ہماری قبر کو جنت کا باغ بنا دینا قیامت کے دن کو عزت اور خوشیوں والا دن بنا دینا اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سائے عطا فرما اللہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کمبارک ہاتھوں سے جامع کوثر عطا فرما دینا نبی علیہ السلام کی شفاعت عطا فرما دینا اللہ بغیر عذاب اور بغیر حساب جنت الفردوس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس عطا فرما دینا اپنا قرب بھی عطا فرما دینا میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما اللہ جو مانگا عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ پائے وہ بھی عطا فرما رب کریم اپنی شان کے مطابق عطا فرما رب کریم ہم سے انتہائی عافیت سہولت اور خیر کے ساتھ دین کا کام لے لیجئے اللہ آج کل کے محول میں دین کے کام کے لیے جتنے وسائل اور اسباب اور چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام ہمیں عطا فرما دیجئے اور دین کے کام کے لیے قبولت عند اللہ عند الرسول عند الناس کی ضرورت ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے رب کریم دین کے کام کے لیے حکمت اور بصیرت کی ضرورت ہے اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے رب کریم ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرما لیجئے اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرما دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما اللہ سنتوں کو شوق عطا فرما یا اللہ ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما ایک ایک سنت کو شوق اور محبت سے ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرما اللہ جب موت کا وقت آئے فرشتے روح نکالنے کے لیے آئیں اللہ وہ دل پر ہاتھ رکھیں عشق نبی سے بھرا ہوا پائیں اللہ چہروں پر ہاتھ رکھیں باغ نبوت سے سجا ہوا پائیں اللہ آنکھوں میں ہاتھ رکھیں حیاء سے اس کو بھرا ہوا پائیں دماغ پر ہاتھ رکھیں علوم نبوت سے اس کو بھرا ہوا پائیں اللہ جز جز اس کے اوپر وہ ہاتھ رکھتے چلے جائیں اس کو سنتوں سے سجا ہوا پائیں اللہ اس مبارک حال میں ہمیں موت عطا فرما دینا ربے کریم ہماری تمام دعاوں کو اپنی رحمت سے قبول فرما ربے کریم ہم سب کو بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما اللہ بار بار حج اور عمرے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے گھر کی قبولیت والی حاضری عطا فرما روز رسول پہ کھڑے ہو کے صلاة و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرما ربے کریم ہم پر رحمت کی نظر فرما اللہ ہمارے ادارے القحف ایڈوکیشنل ٹرس کو قبول فرما تمام کاموں میں آسانیہ اور مزید برکتیں عطا فرما اگلی جمعیرات کو جو گجرانوالہ میں برانچ کا افتتہ اللہ اس میں بھی آسانیہ پیدا فرما اللہ جتنے بھی سات متعلقین ہیں سب کو قبول فرما جو ہمارے معاونین ہیں انہیں اپنے مقربین میں شامل فرما اللہ سارے کاموں کو آسان فرما وَشَلَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيْدَنَا مَوْلَانَا مُحَمَّدَ وَعَلَىٰ لِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِ اجْمَعِينَ آمین یا رب العالمین آمین برحمتکا یا رحم الرحمن